فالیہ کلیئر بنایا اور کلیئر کا تاجدار بنایا آپ کلیئر تشریف لائیں وہاں کے حالات خوشگوار نہیں تھے اور آپ نے نظر کی پورا کلیئر جل گیا لیکن یہ چیز بھی آپ کو کلیئر شریف جانے کے بعد پتا چلتی ہے کہ حضرت سیدنا سابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کلیئر کو جلایا کلیئر کے بارہ کوس تک اس آگ کا اثر گیا تن کا تن کا جل گیا لیکن ایک درخت جسے گولر کا درخت کہتے ہیں وہ درخت نہیں جلا یہ بھی تاریخ میں ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی وہ درخت تو نہیں جلا اور وہ فاختہ پر بھی اس آگ کا کوئی اثر نہیں پڑا فاختہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں اور یہ بھی بات قابل توجہ ہے فاختہ کی عمر ہی کیا ہوتی ہے لیکن حضرت سابر پانک کی یہ کرامت ہے کہ وہ فاختہ اسی درخت پر بارہ برس تک اپنی زندگی گزارتی ہے یہ سابر پانک کی قرار ایک چھوٹے سے پریندے پر سابر پانک کی نظر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بارہ سال سے زیادہ کی عمر اتا فرما دے حالانکہ پریندے اتنے زیادہ دن تک نہیں جیا کرتے اور پھر لوگ کہتے ہیں سابر پانک گولر کی شاک پکڑ کر بارہ برس تک کھڑے کیسے رہے تاریخ بتاتی ہے چھوٹی سی چھتاگ گر کی چھتاگ بھر کی فاختہ پر نظر کر دے تو وہ ایک دالی پر بیٹھ کر جب بارہ سال گزار سکتی ہے جب نظر کر دے تو اس کو یہ استقامت تصیب ہو جاتی ہے تو سیدنا سابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ اگر بارہ سال تک کھڑے ہو جائیں شاک گولر پکڑ کر تو اس پہ تاجب کی بات کیا ہے دراصل یہ ایک منزل ہے ایک منزل ہے جس کو عالم تحجر کہتے ہیں اور اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے عالم تحجر چونکہ اولیاء کرام انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں اور ان کو انبیاء کا فیض ملتا ہے اور جس نبی کے وہ امتی ہوں گے اس نبی کا فیضان سے ملے گا اور وہ ولایت ان کی چھمکے گی تو چونکہ اس امت کے اولیاء سجد الانبیاء کی امتی ہیں تو ان کو حضور علیہ السلام و تسلیم کا جو فیض مل رہا ہے ان کی کرامتیں ان کی ولایتیں یہ سب فیضانِ نبوتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے تو یہ عالمِ تحجر کیا ہے عالمِ تحجر یہ ہے جو حدیثِ ببارکہ سے جس کی روشنی میں ملتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لِمَعَلَّهِ وَقْتٌ آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں وہ کونسی کیفیت ہیں اب ذرا اس کی طرف آئیے حدیثِ پانک ہے قاضی آیاز رحمت اللہ تعالیٰ نے شفاہ میں لکھتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے ایک مرتبہ یہ حدیث کا شفاہ شریف میں موجود ہے اور اس کا پسمنظر کیا ہے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ام المومنین امہ جان آئیشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ بارگاہ رسالت میں آئی حضور تشریف فرماتے جلوگر تھے حضرتِ آئیشہ صدیقہ نے حضور کو سلام کیا آقا کریم نے فرمایا من انتے تو کون ہے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آئیشہ ہوں تو فرمایا کون آئیشہ تو عرض کرنے لگی کہ میں آئیشہ بنتِ ابو بکر میں ابو بکر کی بیٹی آئیشہ تو آپ نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے حضور کی زبان سے آئے ابو بکر کون ہے دراصل یہ جو جھگڑے ہیں کہ حضور کیا ہیں یہ حضور کیا ہیں جن کے نزدیک ہی حدیثیں موجود ہیں اور جن جو لوگ کتابوں میں یہ حدیثیں پڑھتے ہیں یہ ابو بکر کون ہے کہا پہلے آئیشہ کون ہے یہ کس کے لئے کہہ رہے ہیں یہ سیدہ آئیشہ صدیقہ اس خاتون کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں جناب خدیجہ کے پردہ فرمانے کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو وہ سیدہ آئیشہ صدیقہ سے محبت کی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ صدیقہ کے وہ مرتبے بیان کیے ہیں فرماتے ہیں کہ آئیشہ پہو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے یعنی یہ کھانا سب سے افزل ہے تو آقا کریم نے امہ آئیشہ کی فضیلتیں بیان فرمائی ان کا مرتبہ بیان فرمایا ان کی محبت بیان فرمائی ام المومنین نے وہ بہت ساری چیزیں بیان کی ہے لیکن اس کا یہاں وقت نہیں ہے ٹائم میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے تو امہ آئیشہ صدیقہ اتنی چہیتی تھی اتنی پیاری تھی آپ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا بلکہ امہ آئیشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مرض وصال میں ساری ازواج متحرہ سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے ہجرے میں تشریف لائے اور آج بھی حضور امہ آئیشہ کے ہجرے میں آرام فرمارے اور قیامت تک امہ جان آئیشہ صدیقہ کے ہجرے میں حضور آرام کرتے رہیں گے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی فرماتے ہیں کہ جب میں فاتحہ کرتا تھا فاتحہ کرتے ہوئے میں جو ہے وہ ازواج متحرات صحابہ اور اولیاء کو عصال سواب کر دیتا تھا لیکن خاص طور پر میں امہ جان آئیشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا ایسا نہیں کہ ماذا اللہ کوئی اداوت ہو استغفر اللہ کوئی امہت المومنین سے اداوت کر کے مومن نہیں رہ جاتا تو اللہ اکبر وہ شخص استغفر اللہ ولی کیسے ہو سکتا ہے مجدد کیسے ہو سکتا ہے اور پھر وہ بھی مجدد الفسانی کیسے ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اکبر حضرت مجدد الفسانی کہ صریف بس کوتائی کی بنیاد پر بے خیالی کی بنیاد پر لا شعوری کی بنیاد پر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا اس سے پہلی بات پتا چلی کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی وہ بھی فاتحہ پڑھتے تھے اور ان کے یہاں بھی فاتحہ ہوتی تھی ان کے یہاں بھی حسال سواب ہوتا تھا یہ شیخ صاحب خود کہہ رہے ہیں مجددیوں نقش بندیوں یہ حضرت شیخ احمد سر ہندی کا مسلک ہے کہتے ہیں میں فاتحہ پڑھتا تھا لیکن اممہ عائشہ کا نام نہیں لے پاتا تھا ان بے اکوفوں کو کیا عقل ہے وہ کون لوگ ہیں جو اممہ عائشہ صدیقہ کی شان میں بے عدبیہ کرتے ہیں یا سیدہ فاطمہ تزارہ کی شان میں بے عدبیہ کرتے ہیں ان پلیدوں کو بتا دو تمہاری ناباگ زبانوں کی گندگیا عائشہ اور فاطمہ تک کبھی نہیں پہت سکتی اس لیے کہ عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ قرآن کی سورہ نور ناصل کرتا ہے اور فاطمہ وہ ہے جس کی شان میں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ رِسْس نازل ہوتی ہے اللہ سبحان اللہ کوئی کیا ان کی بے عدبی کرے گا بات نکوی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ نے ان کو عام اور تجھے سر سمجھائے فاطمہ اور عائشہ عام نام لیتے ہیں آپ یہ ان کروں کی اوقات کیا ہے جو ان بزرگوں کی بے عدبی اور توہین کرے اللہ اکبر یہ وہ مقدس زباد ہیں کہ جن کے عجرے میں جبریل آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرتا ہے یہ ان کی شان ہے لیکن لوگوں کو کون سمجھائے اور یاد رکھنا اگر اپنے بزرگوں کی عظمت تم نہ جانو گے تو قوم بے عدبیوں کے دروازے کھولے گی اگر کوئی بدبکس اممہ عائشہ صدیقہ کا مزاق تقریر میں ٹی وی پر نہ اڑاتا تو کسی پلی دنکر کی اوقات کیا تھی کہ عائشہ صدیقہ کو گالی دیتا دروازے تو لوگ کھولتے ہیں ہمارا مستق مستقِ عدب ہے الحمدللہ ہم حضور علیہ السلام کی تازیم کرتے ہیں اور حضور کی نالین سے لگنے والے جب ذروں کی تازیم کرتے ہیں تو جو حضور کے بستر پہ آرام کرتی ہوں اس عائشہ صدیقہ کی بے عدبی ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں حضور کی ازواج و اولاد و اصحاب کی بے عدبی یہ انڈائریکٹ رسول اللہ کی بے عدبی ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لیتا تھا فاتحہ میں ایک دن حضور میرے خواب میں آئے اور فرمانے لگے احمد میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں فرمایا میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں اور میرے پاس جو توفے تائف آتے ہیں وہ عائشہ کے حجرے میں آتے ہیں تو عائشہ کو کوئی چھوڑ کر کے مجھے اس کے حجرے میں توفہ کیسے بیٹھتا ہے مجدد الفسانی کہتے ہیں آنکھ کھلی تو دل کی آنکھیں بھی کھل گئی اس دن کے بعد سے پتا چل گیا اگر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنی فاتحہ کو مقبول کرنا ہے تو عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں لینا پڑے گی یہ عائشہ صدیقہ ہے لیکن جب وہ سلام کرتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں مان انتے تو کون ہے تو کہتی ہے کہ عائشہ ہوں میں فرمایا ہے کہ مان آئشہ عائشہ کون ہے عائشہ کون ہے تو پھر کہتی ہے میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں اور پھر وہ صدیق جس کی صحابیت قرآن بیان کرتا ہے از یقول علی صاحب ہی قرآن جس کی صحابیت کے اعلان کرے حضرت نے کہا یہ ابو بکر کون ہے یہ ابو بکر کون ہے پھر کہتی ہے میں محمد کی بیوی عائشہ ہوں اس لیے کہ ابو بکر کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا ابو بکر کوئی اور بھی ہو سکتا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں عائشہ نام کسی اور کا بھی ہو سکتا تھا اور ابو بکر اس دور میں کسی اور کا بھی نام ممکن ہے ہو سکتا تھا ویسے ابو بکر نام تو نہیں ہوتا ہی ان کی کنی